بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم پھر اپنے فارم ویزرٹ پہ آئے ہوئے ہیں اور آج ہمارے آنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہمارے فارم پہ دو عدد نیم ایمان آئے ہوئے ہیں اور ہم ان کو یہ ویلکم کی ویڈیو ہے اور ان کو ہم ویلکم کریں گے اور پھر جو بھی ان کے پروٹوکولز ہیں ان کو آئیسولیٹ کرنا ہے حوالات میں بند کرنا ہے تو وہ کریں گے ابھی دونوں اس گاڑی کے اندر ہیں اور باہر نکلنے کے لیے پیتاب ہیں اور یہ تھوڑی سی ہم نے جو اپنی پالیسی ہے چینج کی ہے کہ گوٹس کے ساتھ ہم نے اسی کی فیملی میمبرز میں سے جو بیڑ کی ایک قسم ہے کجلا ان کے ایک پیر کو لائیں یہ ہم آپ کے سامنے گاڑی کے دروازہ کھولتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ آج باہر آجائیں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ یہ سامنے دیکھ لیں جی ماشاءاللہ یہ دو کجلے پیر نر اور مادہ آپ کے سامنے ہیں ٹھیک ہے ابھی ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ باہر آجائیں لیکن میرے خیال میں وہ ان کا موڈ نہیں بن رہا آجاؤ 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 کنیل کو سبکرائب لائک اور شیئر کر دیجئے اور یہ دیکھیں آپ یہ بلکل ان کے لئے ذرا سٹینج انوائرمنٹ آئی ہے ابھی ٹریول کر کے آئے ہیں ابھی ہم ان کو تھوڑا سا راشن دیں گے آہ فار ٹائم بھی ان کے ان کا پیٹ بھرا جا سکے پھر دو تین گھنٹے چار گھنٹے کی بریک کے بعد ان کو پانی دیں گے تھوڑا سا پھر ان کو آئیسولیشن میں دو تین دنوں میں ان کی خورا کو نارمل کر کے پھر ان کو ہم جو ہے وہ آئیسولیشن پیرٹ کمپلیٹ کرنے کے بعد باقی انیمیلز کے ساتھ مکس کر دیں گے ابھی یہ آپ کے سامنے اب ہم ان کو کہتے ہیں کہ ہاں جی اتر آؤ جی ہاں جی فائنلی میرے خیال میں ان کو ہریالی نظر آئی ہے اور وہ دیسائیڈ ٹو جمپ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم جمپ کریں یا نہ کریں تو یہ آپ کے سامنے چلو بھی آجاؤ آجاؤ شاباش بسم اللہ بسم اللہ ماشاءاللہ آجاؤ 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 یہ دیکھیں جی وہ ابھی جو ہم نے ان کو کھانا آفر کیا ہے وہ اس کو کھا رہے ہیں اور آج ہمارا جو دوسرا سیگمنٹ ہے کہ ہماری ایک جو بکری آہ پریگننٹ ہے اور بچہ دینے کے نزدیک ہے ہم اس کا آہ آہ موائنہ کریں گے اور اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا پوزیشن ہے یہ ہماری وہ گوٹہ ہے جو بلکل بچہ دینے کے بہت کلوز ہیں یہ آپ کے سامنے آج پھر اس کا آہ موائنہ کر رہے ہیں اس نے روزانہ جو ہمیں پیرے پر بٹھانے پر مجبور کیا ہوتا ہے اور ابھی اس کے ہوانے سے لگتا ہے کہ یہ بلکل جو ہے وہ کلوز ہے اور یہ دیکھیں بس آج آپ کو اتنی اپ ڈیٹ دینی تھی بس آپ کا اینیمل سے انٹریکشن کرانا تھا اب جو ہمارے چھوٹے فیملی میمبرز ہیں یہاں پہ ان سے آپ کو دوبارہ انٹریڈیوز کرا دیتے ہیں اس دن رات کا ٹائم تھے یہ پارو ہے جو کہ بہت چھوٹی ہے کیونکہ یہ اس کی ماں جو ہے وہ ٹیڈی دوگلی ٹائپ کی نسل سے تھی پھر یہ کچھ اور چھوٹے انیملز ہیں آپ کے سامنے پھر ہمارے بس یہ جو ہمارا سپر سٹار ہے اس فارم کا رستم جس کا نام ہم نے رکھا یہ ہے یہ ما شاء اللہ اس کا ما شاء اللہ پرنٹ بہت اچھا پرنٹ ہے اس کا ابھی دیکھیں یہ دو مہینے کا بچہ ہے اور اس میں اچھی جو دیسی نسل کی اچھی بریڈر کوالٹیز کے اثار نظر آ رہے ہیں اور انشاء اللہ اس کو ہم اپنے فارم پر ریٹین کریں گے اور اس اس سے بھی ہم کوشش کریں گے کہ اس کو ہم بریڈر بنائیں اور اس سے جو لوکل نسل ہے اس کو ڈیولپ کریں جو ہمارے ہاں دیسی بریڈ پائی جاتی ہے پاکستان کی اس پر یہ آپ کے سامنے باقی پھر ایک اوورویو آپ کو باقی انیملز کا دیتے ہیں اور پھر ویڈیو کو ہم نے ایڈ کرنا ہے یہ آپ دیکھیں یہ ہمارا یہ دو چوزے بھی ہیں جو اس ٹائم پہ واچ مین کا رول پلے کر رہے ہیں یہ کچھ انیملز ہیں اس ٹائم پہ اپنا ڈینر کر چکے ہیں اب ہم باہر کا تھوڑا سا ویڈیو دیتے ہیں یہ ہمارے فارم کے باہر کا ویڈیو ہے ایک خوبصورت جگہ ہے ماشاءاللہ تو پیسے کے لئے آج ہماری ویڈیو کا مقصد جو دو میمان تھے ان کو ویلکم کرنا تھا اور جو ہماری پریگنٹ بکری ہے اس کی پوزیشن چیک کرنا تھا کہ آیا وہ کب تک بچہ ڈیلیور کرے گی تینکیو ویری مچ اللہ حافظ اپنا خیار رکھے گا اور چینل کو سبکرائب ضرور کر دیجئے گا خدا حافظ